صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شہر کی تاریخی مکہ مسجد میں جلس یوم القرآن سے خطاب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خدوہ درشاد فرمانے سے پہلے ممبر مبارک پر خدم مبارک بچھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں اور تین مرتبہ آمین کہتے ہیں خدوہ کے بعد نماز کے بعد صحابی رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں تین مرتبہ آمین توں کہا جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بازو حضرت جبریل یمی کھرے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی خدر نہیں کی وہ خلاق ہو جائے تو میں نے آمین کہا جبریل یمی نے دعا کی کہ وہ خلاق ہو جائے کہ جہاں پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت سلام نہ پڑھا جائے تو میں نے آمین کہا تو ایک مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت سلام کے نظرانے پیش کریے کہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیسری مرتبہ آمین اس لئے کہا کہ جبریلی آمین نے دعا کی کہ حلاق ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماباپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں تھی تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ماہ مبارک ہم سے رفتت ہو رہا ہے وہ ماہ مبارک جس نے جہنم کے دروازوں کو بن کر دیا گیا تھا سیطائن کو زنجیروں کو جتر دیا گیا جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ایک نخل کا سواب فرس کے برابر کر دیا گیا ایک فرس کا سواب ستر گناہ اس میں ضعفہ کر دیا گیا جس میں رسک میں ضعفہ کر دیا گیا آج وہ ماہ مبارک ہم سے رفتت ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جس کا پہلا جہاں رحمت کر دوسرا مختلف کا اور جو آخری دہے میں آپ اور ہم ہے وہ جہنم سے نجات کا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حریف کو میں نے آپ کے سان میں رکھا جو خوم جس نبی کی عزت میں ہی کرتی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کو برباد کر دیا جس نبی اور رسول نے دعا کی اور آمین کہنی تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا حضرت سالے علیہ السلام کی خوم نے آپ کی عزت نہیں کی انہوں نے دعائیں کی تو اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا حضرت نبی علیہ السلام انہیں اپنی قوم کے لئے دعائیں کی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا port century قبول طباہ و برباد ہو گئی حضرت نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا یہاں پر دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والے سیدو الانبیاء ہیں تو اس لئے میرے غیور نوجوان ساتھیوں اس ماہ ربارک کی چند گڑیاں ہمارے پاس ہیں چند دن ہمارے پاس ہیں اس کی خدر کرو اس کی عزت کرو اس کا احترام کرو اس کو غنیمت سنجھو اور اگر آپ اور ہم نے رمضان کے صبارت مہینے میں اگر ہم نے صحیح طریقے سے عبادت نہیں کی اور ہم نے رمضان کی تاظیم نہیں کی تو آج بھی ہمارے پاس موقع اے نوجوانوں کہ تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ اور یاد رکھو جو صرف روزہ رکھتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک انخلاق برتا نہیں ہوتا تقوی اور پریزگاری ان کی زندگی کا حصہ نہیں بنتا روزہ تو ہے مگر آنکھ سے دنا جادی ہے روزہ تو ہے مگر زبان سے دنا جادی ہے روزہ تو ہے مگر کان سے دنا جادی ہے تو یاد رکھو روزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دھال ہے اگر جل میں دشمن حملہ کرتا ہے تو دھال دشمن کے وار کو بجاتی ہے روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہارے نفس بچایا جائے روزہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اخلاف پیدا ہے اچھے اخلاف پیدا ہے تاکہ تمہاری زبان سے لوگ نفس رہ سکے تم اپنی زبان سے اپنی آج سے اپنی کائن سے اپنے پہروں سے اور تمہارے پہروں کے درمیان مجھے چیز ہے تم اس کے شرط محفوظ رکھو تو جسی لئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزی صریف میں فرمایا کہ ان لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا جو سرک دھوکے رہتی ہیں یعنی اخلاف پیدا ہونا ہے یہ روزہ کا مقصد ہے اسی لئے فارغ و عظم نے فرمایا نکمہ جوائن سے کہ اگر تم اپنی زبان کو اپنی آگ کو اور اپنے پیٹ کو کنٹول رکھو گے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی اب پیٹ کے لئے تو ہم روزہ رہ رہے ہیں اب اللہ کی رحمت اگر ہماری طرف متوجہ کرنا ہے تو علماء دین نے لکھا اور فرمایا کہ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بچا کر اتو گناہوں سے صدی جا کر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی روزہ دھال ہے اور جنگ میں جب دشمن وار کرتا ہے تو دھال اس دشمن کے وار شم کو بچاتی ہے اور انسان کا سب سوہ دشمن اس کا نفس ہے انسان کا سب سوہ دشمن اس کا نفس ہے روزہ ہماری